لیکن یہ بات ان پلیئرز کو پتا نہیں تھی گائے اسے پھر سے ناسچ کرتا ہے اور پوستا ہے کہ آپ میٹنگ میں آنے کے لیے انکمفرٹیول فیل کر رہی ہیں اس لئے آپ نہیں آنا چاہتی تو ٹیوز سے کہتا ہے نہیں گائے کہتا ہے میں تو بس کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں آپ کو لوگوں کی میٹنگز میں جانا پسند ہے یا نہیں کیونکہ مجھے بھی ایسے میٹنگز میں جانا پسند نہیں ہے ٹیوز سے پوستا ہے وہ کیوں تو گائے اسے بتاتا ہے کیونکہ میں ایک لوگ سیلف اسٹریم ہوں اور لوگوں سے اتنی باتیں نہیں کر سکتا مجھے ڈر لگتا ہے ٹیوز کہتا ہے وہ بھی ایسے لوگوں سے باتیں نہیں کر سکتا ہے جنہی وہ اچھی طرح سے نہ جانتا ہو وہ میسیج کری رہا تھا تب ہی اچانک وہ لڑکا پیچھے سے آ کر کانچ کی بوٹل سے اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن ٹیوز سے دیکھ لیتا ہے اور اسے جمین پر پٹک دیتا ہے گائے اسے پوستا ہے کیا ہم میٹنگ سے پہلے مل سکتے ہیں کیونکہ آپ سب کی سامنے آنے سے گھبرا رہی ہیں ٹیوز سے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم میٹنگ سے پہلے ملیں گے اور اپنے فریند تل کو کال کر کے کہتا ہے کہ باہر کے باہر کچھ چیزیں رکھی ہیں جسے آ کر وہ لے جائے وہ لڑکوں کی بات کر رہا تھا دن وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے جس سے بلیڈ آ رہا تھا اسے اس کانچ کی باٹل سے سکریچ لگ گیا تھا اگلے دن گائے ٹیوز سے ملنے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا اور بہت سارے ڈریسز چینج کر کے دیکھتا ہے دوسری طرف ٹیوز کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی باڈی پر لگی سکریچ مارکس کو دیکھ رہا تھا اور گائے سے ملنے کے لیے ڈریس اپ کرتا ہے آخر کار گائے کو اس کی ویریابل ڈریس مل جاتی ہے اور وہ ٹیوز سے میسج کر کے پوچھتا ہے کہ وہ ابھی کیا کر رہا ہے تو ٹیوز سے بتاتا ہے کہ وہ ابھی ابھی تیاری ہو رہا ہے تو گائے اپنی ایک فوٹو کلک کرتا ہے وہ فوٹو وہ ٹیوز کو سینڈ کرتا ہے ٹیوز کی فوٹو دیکھ کر اسمائل کرتا ہے اب گائے اسے اس کی ڈریس اپ کی فوٹو سینڈ کرنے کو کہتا ہے سو دیکھت وہ اسے پہچان سکے لیکن ٹیوز سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے جب ہم ملیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا گائے کہتا ہے سسٹر یوری آپ کیا چھپا رہی ہیں اور باہر جانے کے لیے دور اوپن کرتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے وال کھڑا تھا اسے دیکھ کر وہ شوق رہ جاتا ہے وال اسے کہتا ہے کیا تم کہیں جا رہے ہو گائے اسے کہتا ہے کیا تمہیں کچھ چاہیے وال کہتا ہے انکل دم کا ریسٹرنٹ پھر سے اوپن ہو گیا ہے گائے کہتا ہے جہاں کرسپی سنچری ایکس بیزل کے ساتھ ملتے ہیں وال کہتا ہے ہاں اور اسے اس کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے گائے اسے منع کرنا چاہتا تھا پر وہ نہیں کر پاتا ہے اور دونوں لنچ کے لیے چلے جاتے ہیں اس فوٹ کو کھانے کے بعد گائے کہتا ہے اس کا ٹیسٹ تو ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی ہے ویسے تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ریسٹرنٹ پھر سے اوپن ہو گیا ہے وال کہتا ہے مجھے نامی نہیں بتایا لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ہمیں اس ریسٹرنٹ کے بارے میں پہلے سے پتا تھا اور ہم اکثر یہاں آ کر لنچ کیا کرتے تھے اور جانتے ہو نامی کا فیورٹ مینیو کیا ہے وہی مینیو جو تمہارا ہے اسے بھی یہی فوٹ پسند ہے تب ہی اسے تھو کا میسیج رسیب ہوتا ہے تھو اسے کہتا ہے وہ آلڈی وہاں پہنچ چکا ہے اور اس کا ویٹ کر رہا ہے گائے اسے ریپلائی کرتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جائے گا وہ اس کا ویٹ کرے اور وال سے کہتا ہے کہ آج اس کی ایک میٹنگ ہے اور اسے جانا ہوگا وال کہتا ہے تم کس سے ملنے جا رہے ہو گائے کہتا ہے یہ میرا ایک فرینڈ ہے وال کہتا ہے یہ تمہارا کون سا فرینڈ ہے گائے کہتا ہے تم اس کے بارے میں نہیں جانتے وال کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تمہارے سارے فرینڈز کے بارے میں پتا ہے گائے کہتا ہے اس نے صحیح کہا یہ تو میری سارے فرینڈز کے بارے میں جانتا ہے کیونکہ یہی میرا ایک لوتا فرینڈ ہے گائے کہتا ہے اس بارے میں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا ابھی مجھے جانا ہوگا مجھے لیٹ ہو رہا ہے ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی اسی تھیو کا دوسرا میسیج آتا ہے کہ اگر وہ پانچ منٹ کے اندر یہاں نہیں پہنچا تو وہ وہاں سے چلا جائے گا اور اپنا ٹائمر دیکھنے لگتا ہے گائے اس میسیج کو دیکھنے کی بعد گھبرا جاتا ہے اور جلدی میں وہاں جانے لگتا ہے وہ وہاں پہنچ تو گیا تھا لیکن وہ تھیو کو پہچان نہیں پا رہا تھا تو وہ اسے میسیج کرتا ہے اور کہتا ہے سوری پانچ منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن میں یہاں پہنچ چکا ہوں تو پلی صاحب ناراض ہو کر مت جانا میں یہاں انٹرنس کے پاس ہی کھڑا ہوں تب ہی پیچھے سے تھیو آتا ہے اور اسے کہتا ہے گائے اس کی آواز سن کر پیچھے مڑتا ہے تو اسے دیکھ کر شاکت رہ جاتا ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہ یہ ایک لڑکی ہوگی تیو اس سے کہتا ہے میں ویسا نہیں ہوں جیسے تم سمجھ رہے تھے گائے کہتا ہے میں نے ایمیجن کیا تھا ویسے تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے ویسے کہ آپ لوگوں کو سچ میں ہیل کرتے ہیں اگر آپ اس گیم کی طرح کاؤسٹم پہن کر یہاں آتے تو میں اور زیادہ سپرائز ہوتا پر تیو اس پر کوئی جواب نہیں دیتا ہے تیو کہتا ہے میں بھی گیم میں جیسا ہوں ویسا ریال میں نہیں ہوں میں لوگوں سے کنورشیشن اچھی طرح نہیں کر سکتا تیو کہتا ہے میرا ریال نیم تیو ہے اور تمہارا یا پھر تم آئیڈیلائز کو ہی پریفر کروگے گائے کہتا ہے میرا ریال نیم گائے ہے تیو اس سے کہتا ہے چلو اندر چلتے ہیں میں نے پہلے ہی ٹکٹس بائے کر لی ہیں گائے کہتا ہے لیکن میرے پاس تو آلڈریڈی آنوال ٹکٹ ہے اس لئے میں نے آپ کو یہاں ملنے کے لیے انوائٹ کیا تھا تیو اسے دیکھ کر اسمائل کرتا ہے گائے سوچنے لگتا ہے سب کچھ گلت ہو رہا ہے میں یہاں لیٹ سے پہنچا انہوں نے ہمارے لیے ٹکٹس بائے کی تھی لیکن ان کی پیسے ویشٹ ہو گئے اگر وہ اپسیٹ ہو گئے اور گسے میں مجھ سے بات کرنے لگے تو میں کیا کروں گا دونوں پھر ایکویریم کی اندر گھوم رہے تھے گائے اسے دیکھ کر سوچنے لگتا ہے کہ ویسے بھی گیم میں ہمارے ساتھ گروپ چیٹنگ میں زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں اور ان سے ملنے کے بعد تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمیسہ سائلنس ہی رہتے ہوں گے کیا ہمیسہ میں ہی پہلے بات کروں گا گائے اس سے پوچھتا ہے کہ وہ گیم میں ایک فیمیل کیریکٹر کیوں بنا ہے کیوں اسے بتاتا ہے میں نے دیکھا میری جونین اس گیم کو کھیل رہے تھے اور مجھے یہ بہت اچھا لگا اس لئے میں نے ان سے اپنی آئی ڈی بنانے کو کہا پر اس نے کہا کہ وہ نیو آئی ڈی بنانا چاہتی ہے اور اپنی پریویئس آئی ڈی مجھے دے دی اتنا کہنے کے بعد وہ چھپ ہو جاتا ہے گائے کہتا ہے کہ انہیں میری سٹوری سننے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یا پھر صرف یہاں میں ہی مجھے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں ٹیو فیرن جیلی فیسز کی طرف دیکھنے لگتا ہے جو سامنے رکھی ہوئی تھی گائے کہتا ہے مجھے بھی انفیسز کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے یہ ایک مینیفیسینٹ کریچر ہے یہ بینہ برین اور ہارٹ کی زندہ رہتی ہے ٹیو کہتا ہے تو کیا ہوا گائے سوچنے لگتا ہے اسے منٹلی پرپیئر ہونا پڑے گا کہ ٹیو جیسا گیم میں ہے ویسا ریال لائف میں نہیں ہے لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ دونوں کیریکٹر اتنے ڈیفرنس ہوں گے ٹیو فرنفیسز کو دیکھ رہا تھا لیکن اچانک گائے اس کے ہاتھ پر بندے بینڈج کو دیکھ لیتا ہے اور تھوڑا گھبرا جاتا ہے ٹیو اس کی طرف دیکھتا ہے اور دورت اپنا ہاتھ نیچے کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے گائے میں اتنا سکیری نہیں ہوں جتنا میں دیکھتا ہوں گائے کہتا ہے میں آپ سے ڈر نہیں رہا ہوں میں بس تھوڑا نروس ہوں کیونکہ ہم پہلی بار ملے ہیں آگے دونوں فلس لائٹ کے نیچے کھڑے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے ٹیو وہاں سے اچانک چلے جاتا ہے پھر گائے اس سے کہتا ہے کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ٹیو اپنے بینڈج کی طرف دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کہتا تو گائے اس سے کہتا ہے آپ یہ من سمجھے گا کہ میں آپ سے ڈر جاؤں گا اگر آپ مجھے بتائیں گے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ٹیو کہتا ہے میں کسی سے اس طرح نہیں ملتا اور نہ ہی میں ویسا ہوں جیسا میں گیم میں ہوں مجھے چنتا ہے دوسرے مجھے دیکھ کر ڈر جائیں گے اور چیزیں اننجوائبل ہو جائیں گی گائے کہتا ہے آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں پلیس میرے ساتھ میٹنگ میں چلیے ٹیو کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو گائے اس سے کہتا ہے میں ایسا کیا کروں کہ آپ میرے ساتھ میٹنگ میں چلے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں ٹیو کہتا ہے تم کیوں چاہتے ہو کہ میں اس پارٹی میں جاؤں گائے اس سے کہتا ہے کیونکہ میرے زیادہ فرنس نہیں ہیں اور جب ان لوگوں نے آف لائن میٹنگ پلان کی تو سبھی نے کہا کہ میں آپ کو انوائٹ کروں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ میری وجہ سے ڈسپوائنٹ ہو اور مجھے ایک یوسلس پرسن سمجھے اس لئے میرے ساتھ چلیے ٹیو کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے چلو کچھ کھانے چلتے ہیں گائے کہتا ہے پہلے مجھے بتائیے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے یا نہیں ٹیو کہتا ہے میں نے کہا نہ مجھے بھوک لگی ہے میں ریسٹرین جا رہا ہوں اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چل سکتے ہو ایسا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے دونوں پھر ریسٹرین میں ہوتے ہیں گائے اس سے کہتا ہے آپ کیا کھانا چاہتے ہیں چلو کہتا ہے جو تمہیں پسند ہو گائے کہتا ہے یہ خود ہی تو یہاں آنا چاہتے تھے اور کھانے میں میری پسند پوچھ رہے ہیں دین اس سے کہتا ہے اگر آپ کو کچھ کھانا ہے تو آپ ان میں سے کسی بھی ڈسکی بال کو پک کر سکتے ہیں تب ہی اسے ایک ایڈیا آتا ہے کیوں نہ ہم دونوں ڈرنگ کریں اگر ہم ڈرنگ کریں گے تو یہ مجھ سے جیادہ باتیں کریں گے اور میں انہیں میٹنگ میں آنے کے لئے کنفیس کر پاؤں گا وہ پھر سوچو آرڈر کرتا ہے تیو کہتا ہے تم ایک ڈرنگ کر ہو گائے کہتا ہے ہاں میں اتنا ینگ نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ کو میری ساتھ ڈرنگ کرنے میں کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تیو اسے کہتا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کے لئے ڈرنگ پیور کرتا ہے دونوں ڈرنگ کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد ہی گائے ڈرنگ ہو گیا تھا گائے اسے کہتا ہے وہ اس کے لئے اور ڈرنگ بنائیں میں اچھا ڈرنگ کر ہوں تیو کہتا ہے جو انسیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کام میں اچھے ہیں اس کا مطلب وہ اچھے نہیں ہے گائے کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں ڈرنگ نہیں کروں گا لیکن آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے گیم میں اس ایڈوریبل کیریکٹر کو پلے کرنے کے لئے کیوں چوس کیا جبکہ آپ اس کی طرح بلکل نہیں ہے ایسا کہنے کے بعد گائے اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے سولڈر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے دیو اس کی طرف دیکھتا ہے گائے کہتا ہے سوری میں نے اپنی لائن کر دی دیو کہتا ہے سبھی پلیئرز کسی کی سپورٹر بن کر کھلنا چاہتے ہیں اس لئے میں نے ایسے کیریکٹر کو چھنا جس سے مجھے نیو فرنس بنانے میں آسانی ہو گائے کہتا ہے تو آپ کو بھی میری طرح فرنس بنانا تھا سو ان دیٹ کیس ہم دونوں فرنس ہوئے نا اور ہم دونوں فرنس ہیں تو مجھے اس طرح گصے میں سٹیئر مت کیجئے میں آپ کے لئے ڈرنک پیور کر دیتا ہوں اور وہ ڈرنک پیور کرنے لگتا ہے لیکن وہ بوٹل کھالی تھی اس کے بعد گائے اس سے کہتا ہے جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تمہیں بہت ڈر گیا تھا مجھے لگ رہا یہ پرسن کیسا ہوگا جس نے اتنا کوڑ فیز بنا کر رکھا ہے تیو کہتا ہے کیا تمہیں ابھی بھی مجھ سے ڈر لگ رہا ہے گائے کہتا ہے اب جب بھی ریسپانس کرتے ہیں تو ایک ہی سینٹینس میں انسر دیتے ہیں پھر بھی ابھی آپ ویسے نہیں ہیں جیسے آپ پہلے دیکھ رہے تھے تیو کہتا ہے اور تم بھی کیا بھی وہی سیم پرسن ہو گائے اپنے کیوٹ وے میں کہتا ہے کیا آپ کو ریالائز ہوا کہ آپ پہلے سے زیادہ بات کر رہے ہیں اب آپ بات کر ہی رہے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی کسی سے اتنی باتیں نہیں کی ہے لیکن پتہ نہیں میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کیا یہ سوچوں کی وجہ سے ہے یا پھر آپ کی وجہ سے ایسا کہنے کی بعد وہ تیو کی طرف دیکھنے لگتا ہے لیکن وہ اتنا ڈرنک ہو چکا تھا کہ تیو کی باغوں میں ہی سو جاتا ہے تیو اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہے اور اسے بیٹ پر لٹا دیتا ہے اور اسے بلینکیٹ اڑھاتا ہے لیکن گائے اس بلینکیٹ کو بار بار فیک دی رہا تھا تو تیو ایک بار پھر سے اسے بلینکیٹ اڑھانے کی کوسس کرتا ہے لیکن گائے اسے اپنی طرف کھیش لیتا ہے اور تیو شاوٹ رہ جاتا ہے اور یہی پر یہ اپیسوٹ خط میں ہو جاتا ہے تو کیسا لگا آپ کو یہ اپیسوٹ مجھے کمنٹ کر کے زیادہ بتانا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو نائک شیئر اور میری چینل کو سسکرائب کرنا منت بھولنا تھانکس پر واشنگ با بائی ٹک کیئر